مکی مدنی گلدستہ قبول فرمان اور وہ یہ کہ کوئی بھی متقف فیضان رمضان میں دیئے ہوئے باب فیضان اعتقاف کا مطالعہ کرنے سے پہلے اعتقاف نہ کریں اگر آپ اس کی برکتیں چاہتے ہیں تو ورنہ آپ کی مرضی ہے فیضان رمضان کا مطالعہ بھی کر لیں کیونکہ اگر روزہ بھی ٹوٹ گیا تو اعتقاف ٹوٹیا ہے Bou가 روزہ ٹوٹنا بھی تو بہت بڑی شامت ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس پر روزہ فرض ہو گیا اس کے لئے یہ بھی فرض ہے کہ روزہ کے ضروری مسائل سیکھے نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا جانتا ہو مسائل اس کو اعتقاف کرنا ہے اس کو اعتقاف کے ضروری مسائل بھی سیکھنے ضروری ہے نہیں سیکھے گا تو اعتقاف توڑ بیٹھے گا آپ نے اعتقاف ٹوٹیا گا پتا بھی نہیں چلے گا اور ہزار غلطیاں کرے گا مسجد کے عداب نہیں جانے گا مسجد میں گناہوں میں پڑا رہے گا فیضان اعتقاب بہت جامع باب ہے اس میں اور انشاءاللہ معلومات کا امبار لگ جائے گا اور آپ کا اعتقاب انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا فیضان رمضان پڑھ لیں گے پوری تو رمضان کا مہینہ آپ کا بڑا پیارہ گزرے گا انشاءاللہ تو ابھی تھوڑے دن باقی ہیں ہمت کریں اور شروع کر دیں فیضان رمضان اور تیس دن کا اعتقاب بے شماع اس سائی بھائی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی معلوم ہے ترقیب ہے تنظیمی ترقیب ہے مدنی ترقیب ہے تیس دن کا اعتقاب ہوتا ہے پورے مہینے کا اعتقاب ہوتا ہے رمضان شریف میں اس میں بھی آپ ضرور شرکت فرمائیں میں تو الحمدللہ کئی روز سے فیضان مدینہ میں آگیا ہوں رمضان کا استقبال انشاءاللہ اور پھر زندہ رہا تو عید کے بعد تو بولنا میں مزا نہیں آ رہا کہ رمضان چھوڑ کر اگر چلا گیا اگر مجھے ساتھ لے گیا تو میرے نصیب کیا بات ہے میرے حق میں بہتر ہو جائے اس طرح آپ مطلب تیس دن کا جس کے لئے ممکن ہے وہ اعتقاب کی نیت کریں پورا مہینہ ماہ رمضان کے اعتقاب کی اپنے اپنے علاقے میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کی ترقیب ہے وہاں اعتقاب کریں نہیں ہے فیضان مدینہ میں آ جائیں انشاءاللہ روزانہ مدنی پھول تقسیم ہوتے رہیں گے انشاءاللہ خوب تربیتیں ہیں انشاءاللہ ہماری خوب تربیتیں ہوں گی انشاءاللہ یہ زبان کی آنکھوں کی حفاظت کا ذہن لے کر آئیے گا اعتقاب میں کیونکہ زبان اگر چلتی رہی مسجد میں بھی غیبتیں توہمتیں اور گناہوں کے سلسلے بند ہونا مشکل ہیں یہ ایسے امراض ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہیں جس کی وجہ سے بڑے گناہ ہو رہے ہیں ایک اگر آپ ذہن بنا لینا پنا کہ اب مثلا غیبت کو لے لیتے ہیں کہ دو روایتیں اپنے ذہن میں لے لیں ایک روایت وہ کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں کے تانبے کے ناخون تھے مو وسینہ نوچ رہتے آپ کی خدمت میں استفسار پر عرض کیا گیا کہ یہ لوگوں کی عبر و رزی کرتے تھے غیبت کرتے تھے اور دوسرا ایک منظر یہ بھی ملازہ فرمایا کہ ایک آدمی کے پہلو سے گوشت کاٹ کاٹ کر اسی کو کھلا جا رہا تھا پہلو سے گوشت کاٹ کر سائیڈوں سے بدن کے تو ذرا تصور کریں کہ ایک سوئی لگتی ہے تو نکل جاتی ہے اور اگر کوئی ہماری انگلی پکڑ کے بولے گا میں بلٹ سے کٹتا ہوں انگلی کتنا کاپ جائیں گے تو پہلو سے بار بار گوشت کٹا جا اور کھلا جاتا رہا ہے تو وہ ہی بتا گیا کہ یہ اشاروں سے اور زبانوں سے اور یہ غیبتیں کرتا تھا غیبت کا ذاپ جو ہے وہ سہا نہ جا سکے گا تو ایک تو یہ ذہن میں بنے پھر جب کوئی ایسی بات آپ کے موہ سے نکل گئی تو اس پر یہ غور کرنا بڑا مفید ہے محاسبہ غور کرنا کہ اگر یہ بات جو میں نے اپنے تیسرے سائن بھائی کے لئے کی تو یہ اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا اگر برا لگے گا تو پھر تو توبہ کریں رجوع کریں جبکہ کوئی شرعی ضرورت نہیں تھی اس گفتگو کرنے کی مثال میں آپ کو دوں اس میں اسی سے مطلب یعنی کے باریکیاں کہ وہ دماغ کام نہیں کرتا جیسے کہ کسی مبلک کا تذکرہ نکلا تو پھر یہ کہ مو سے نکلے گا بعد وقت کیار یہ لمبی بوت کرتا ہے اب نکل تو گیا کہ یہ لمبی بوت کرتا ہے بیان بہت لمبا کرتا ہے اب یہ گھوڑ کریں کہ اس کو یہ سنے گا جبکہ آپ نے کہا کہ یہ لمبی بوت کرتا ہے تو کیا وہ خوشی کے ہمارے نعرے لگائے گا اچھلے گا مرحبہ میری تعریف ہو گئی بج جائے گا دل اس کا اچھا نہیں لگے گا توبہ کریں جس کے سامنے آپ نے کہا اس کے سامنے تو بھانگ رہے ہیں اب اس میں بھی کہ وہ واقعی لمبی کرتا اور آپ نے کہا رگر وہ نہیں کرتا تو تحمت کی صورت بن سکتی ہے اسی طرح ناتخوان کے بارے میں یار یہ جب بھی مائک پر آتا ہے مائک نہیں چھوڑتا یہ عام مطلب گفتگو میں مارے ہیں اب یہ کہ آپ غور کریں کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ مائک نہیں چھوڑتا یہی بات ناتخوان کو پتا چلے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ نہیں چھوڑتا اس کو اچھا لگے گا برا لگے گا برا لگے گا اندر چھوڑے اس کا بہت صدمہ ہوگا غصہ بھی آئے گا دل جلے گا یہ بھی ظاہر ہے کہ بلا ضرورت شرعی آپ نے کہا غیبت ہوئی چاہے وہ مائک نہیں چھوڑتا واقعی وہ نہیں چھوڑتا تب بھی آپ نے کہا تو جس میں کوئی برائی یا خامی ہو اور اس کا تذکرہ پیچھے سے کہا جب ہی تو غیبت ہے اور نہیں ہے اور کہا تو پھر تومت ہے یہ اس سے خطر لگے اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں کہ سامنے بھی کہ سکتا ہوں یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے کہ اس کا دل آزاری ہوگی یعنی آپ کہے دیار تو تو مائک بھی نہیں چھوڑتا جب آتا ہے بس چپک جاتا ہے تو اس کو زیادہ برا لگے گا اس کے سامنے کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے اسی طرح کہہ دیا کہ یہ مولک اچھا بیان کرتا ہے اس سے تو وہ اچھا بیان کرتا ہے تو جب یہ مولک یہ سنے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ اس سے تو وہ اچھا بیان کرتا ہے اس کا دل ٹوٹے گا یہ بھی نہ کہا جائے کہ اس سے وہ اچھا بیان کرتا ہے جبکہ شروعی ضرورت نہ ہو اس سے وہ اچھی نات پڑتا ہے پہ پتہ ہے کہ فلان نات کون ہے اس کا توتی بول رہا ہے بہتری نواز ہے تب بھی اگر آپ کہیں گے نا کیا تجھ سے تو اس کی آواز اچھی ہے وہ انکار نہیں کرے گا وہاں بالکل اس کی اچھی آواز ہے لیکن اس کی آواز چھوڑا دب کے نکلے گی اس کو مزا نہیں آگا یا سننے کے لئے اس کا ذہنی طور پر وہ تیار نہیں رہے گا حالانکہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ مجھ سے اس کی آواز اچھی ہے کہیں گناہ اچھی ہے لیکن کوئی کہے گا تو اس سے یہ برداشت نہیں ہوگا تو یہ بھی خطرناک کسی طرح کسی قاری کا کہا کہ اس سے تو وہ قرآن اچھی کرتا ہے اس کے مخارج اس سے اچھے ہیں اس کے تلفظ اس سے اچھے ہیں تو اس کے چکر میں آپ پڑھیں گے تو خطرات غیبت کے بڑھتے چلے جائیں گے اب ویسے ہی کہیں کہ وہ ناتخوان بہت اچھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے تو جسے اچھا کہیں گے تو حرج ہے اس کے تلفظ اچھے ہیں یہ کہنے میں کوئی مزایکہ نہیں ہے تو جسے اچھے کہیں گے تو مزایکہ ہے کہ اب اس کا دل جلے گا نا اب جیسے یہ تین ناتخوان ہیں تین اس وقت بیٹھے ہوئے میرے سامنے اگر میں کہہ دوں کہ بھائی یہ جو بیچ میں ناتخوان بیٹھے ہوئے ان کی آواز سب سے اچھی ہے آپ تینوں میں کیا خیال ہے آپ کا ایک تو سلح ریمی کا مسئلہ ہو جائے گا کہ پہلے نمبر کوئی میرا بیٹا بیٹا ہوا ہے اس کا دل ٹوٹے گا میرا باپا بھی خوب ہے اس کو کہنا بھی تھا تو سب کے سامنے ہی کہنا تھا تو باپا کی محبت بڑھے گی نہیں اس کے دل میں کچھ نہ کچھ وہ وسوس سے شیطان ڈالے گا کہ میرا باپا بھی یار یہ صحیح ہے اسی طرح جو تیسرے نمبر پر ہے وہ بھی تو اس بات کو پسند ہو نہیں کرے گا اچھا نہیں تو اب میں کہوں کہ تینوں کی آواز اچھی ہے اس میں مجھے غور کرنا ہے کہ واقعی اچھی ہے کہ نہیں ہے تو میں غور کر کے کہتا ہوں کہ الحمدللہ تینوں کی آواز اچھی ہے اس میں دل جوئی کا ثواب ملنے کی امید ہے جبکہ واقعی اچھی ہے کھوٹی خوش آمد نہیں کر رہا الحمدللہ تینوں کی آواز اچھی ہے اب دیکھو نا الگ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں کوئی خٹا مٹھا ہوتا ہے کوئی مٹھا ہوتا ہے کوئی خٹا ہوتا ہے خٹا میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہ لیمون کو ڈالتا گزہ میں خٹا بھی ٹیسٹ ہے نا کوہرہ جنہی یہ تو تینوں ٹیسٹ ہی ہیں تینوں کی آواز مختلف ہے تینوں کی اچھی آواز ہیں مجھے تینوں کی آوازیں پسند ہیں کیونکہ میں جھوٹ بولوں گا تو خوش آمد ہو جائے گی جھوٹی خوش آمد ہو جائے گی جو گناہ تو الحمدللہ تینوں کی آواز مجھے پسند ہیں اور اچھی آواز ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ مطلب ان سے کوئی اچھا نہ ہو یہ تو تین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم پر انتہا نہیں ہے ہر ایک ویسے بھی دنیا میں ہر کمال کو زوال ہے بڑے سے بڑا ناتخوان ہوتا ہے تو کوئی اس سے بھی بڑا نکل ہی آتا ہے کہیں نہ کہیں سے بعض وقت تو اس لئے بڑے کو بھی پھولنا نہیں چاہیے نہ نہ پھولنا تو یہاں تو جو پھولتا پٹتا ہے جو بھی پھولے کہ ہمہ خانہ افتا بست کہ میں ہی سورج ہوں نہ نہ تو گلہ بیٹ گیا تو کیا کرے گا آواز ہی بیٹ گئی آواز بند ہو گئی تو کیا کرے گا تو اس لئے اللہ کی رحمت پر نظر رکھے کہ جو بھی عطا ہوا تو وہیں سے ہوا ہے اپنا کوئی کمال نہیں اپنے بالکل آدمی آجزی ہی کرے اور دل سے آجزی کرے یعنی زبان سے آجزی کرے اور دل میں پوپھاؤں تو بھی یہ تو ریا کری ہے دھوکہ ہے کہ خالی خالی آجزی کے الفاظ بولتا ہے اندر سے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو پھر چپ مرے آجزی کے الفاظ بھی نہ بولے مزا تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو حقیر اور گناہگار کہوں اور میرے اندر یہ میرا ظرف ہو کہ اگر اٹھ کر کوئی کہہ دے کہ اوہ حقیر اور گناہگار ذرا میری بات تو سن تو میرے اندر یہ ظرف ہو کہ مجھے غصہ نہ آئے کاش ایسا ہو جائے ہمارے اندر یہ ظرف کہاں ہے اللہ عطا کر دے کہ ہم جو الفاظ عجزی کے بولتے ہیں کوئی بولے وہ سننے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں ذہنی طور پر پھر کوئی بولے گا تو وہ دل آزاری کا سبب بنے گا اس کو بولنے کی اجازت نہیں اس طرح کہ کوئی انکساری کے الفاظ بولے تو اسی الفاظ سے اس کو مخاطب کرے تو ایک مثال دے رہا ہوں سمجھا رہا ہوں تیسرے کی گفتگو تو رمضہ مبارک میں وہ بھی مسجد میں تو قفلے مدینہ میں مظاہر بول لی یعنی کہ ضرورت کی بات بولے نیکی کی دعوت دے بیان کرے کہ ذکر اللہ امرم بالمعروف یہ دو اور تیسرا بھی کچھ ہے میں بھول گیا ہوں کہ ان پر قیامت دن حساب نہیں ہے ذکر اللہ اور امرم بالمعروف تیسرا کو شاید ہے بھول گیا ہوں کہ ان پر قیامت دن حساب نہیں ہے باقی ہے ہر چیز پر حساب ہے تو نیکی کی دعوت رچ کے دے تم دام سے دے خوب ذکر اللہ کرے تو نات شریف پڑھنا بھی ذکر اللہ ہے ہی کی قسم ہے بیان بھی سنتوں پر بیان بھی دعا بھی خطبہ بھی تلاوت بھی یہ سب ذکر کی اقسام ہیں ذکر اللہ پر حساب نہیں ہے دروش شریف پڑھتا رہے یہ بھی ذکر اللہ ہی کی قسم ہے یہ کرتا رہے نیکی کی دعوت دے کسی پر انفرادی کوشش کرے لیکن یہ سارے کام جب بلالہ واس سے کرے تو اس بات کے خیال لگتے کہ نمازیوں کو سونے والوں کو تلاوت کرنے والوں کو انفرادی عبادت کرنے والوں کو ہماری طرف سے تشویش نہ پہنچیں تشویش نہ تو کفل مدینہ کی نیت کریں تو اعتقاف کریں اگر بک بک کرنی کی عادت ہے اور وہ نہیں جاتی تو مسجد میں اعتقاف نہیں کرنا نقصان ہوگا ہے نا کہ اپنے نیکیاں کرنے اور گناہ کا گھٹھڑ لے کر پلٹیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس سرے کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو مسجد میں دنیا کی بات چالیس سال کے اعمال کو غارت کر دیتی ہے جیسا نہ ہو کہ ہم جو کچھ ہے وہ بھی گوہ بیٹھیں تو مسجد میں جب بھی آئیں کفل مدینہ ٹائٹ ہونا چاہیے زبان کا بولے نہیں سوائے اس کے کہ شریعت اجازت دے اور کوئی ایسی شریع بات ہوا تو محتقیب کے لئے تو بعض دنیا کی باتیں بھی آہستہ سے ضرورتن اجازت ہوتی ہے محتقیب تو کہ ضرورتن وہ دنیا کی بات کر سکتا ہے لیکن آج کل مسجد میں جو اعتقاف کرتے ہیں تو اسا لگتا ہے جو مچھلی مارکٹ بنی ہوئی ہے بہت تو کڑ کڑ کر اب کڑنا بھی آدمی بھول جاتا ہے سمجھا سمجھا کر پہلے جب اعتقاف میں جمع ہوتے ہیں پہلے دن گوش پر آواز ہوتے ہیں بس وہ پہلی جو نشست ہے اس میں جو ان کو کہنا کیا دو باقی تو کوئی ادھر گھوم رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر باتیں کر رہے ہیں شیطان بند ہوتا ہے لیکن اس کا جو اپنے ساتھ اس کا حمزاد ہے نا وہ قید نہیں ہوتا وہ آزاد ہوتا ہے روایتوں کے مطابق وہ بھیکاتا رہتا ہے نفس بھیکاتا رہتا ہے ہے بڑا مشکل وہ ابلس قید کر لیا جاتا ہے روایتیں مختلف ہیں اس باب میں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اعتقاف کرنے کی سعادت بخشے نیت بھی کریں اعتقاف نہیں بھی کر پاتے تو بھی محتقیف ان کی خدمت کے لئے حضر ہوا کریں ان کی صحبت میں بیٹھیں جو عاشقان رسول ہیں جو دنیاوی باتیں کراتے ہیں ان سے کتر آ جائیں اور آپ یہاں جو مسجدوں میں اپنے جو بھی حلقے ہوتے ہیں بیانات ہوتے ہیں ان میں شریک ہوتے رہیں یہاں فیضان مدینہ میں تو انشاءاللہ پچیس گھنٹے روزانہ رونک ہوتی رہے گی ہر وقت رونک رہے گی یہ پچیس گھنٹے میں سرکارِ عالی عزت کی محبت کی وجہ سے بولتا ہوں ویسے ایک کم پچیس گھنٹے دن اور رات میں ملا کر ہوتے ہیں ایک کم پچیس گھنٹے مسجد میں رونک ہوگی انشاءاللہ اس لئے آنکھوں کی حفاظت کہ مسجد میں بھی آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے کیونکہ امرد بھی کچھ نہ کچھ شامل ہوئی آتے ہیں انتقاب میں اس لئے ان کی طرف اگر لذت ہے تو دیکھنا حرام ہے جہنم میں لے جانے والے کام ہے گناہ ہے لذت ہے شہوت ہے تو نہیں ہے تو دیکھ سکتا ہے تو ان سے مراسم کم سے کم رکھے ان کا قرب کم سے کم حاصل کرے کہیں عیسانوں کے شیطان بھیکا دے لذت آتی ہے تو پھر کوسوں دور بھاگے یعنی کہ اسی پر انفرادی کوشش کرنے لگے اسی کو دعائیں یاد کروانے لگے اور اندر معاذ اللہ گناہ بھرا جذبہ ہو اللہ نہ کرے اللہ ہمیں نیک بنا دے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ علیہ و علیہ وسلم